کچھ تعلق اس لئے بھی ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ سامنے والے کو ٹائم پاس کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم کچھ زیادہ ہی مخلص ہو جاتے ہیں پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں جواب ملا جب تمہارے آنکھے آنسووں سے نم ہو مگر تمہاری زبان پر شکوا نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے کچھ لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ ان کی امیدوں پر پورا اترتے رہے لیکن ہم ان سے کوئی امید نہ رکھے کچھ مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا دوستو تجربہ ہے میرا مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے سنگ مرمر پر تو ہم نے اکثر پیر پہسلتے دیکھے ہیں ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں سیدھی بات کرو تو بدتمیز خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے عدب اور اگر لحاظ کرو تو منافق شاپنگ کے لیے دو ہزار بھی کم اور آزمائش کے وقت دو ہزار پر بھی گزارا یہ صلاحیت قدرت نے صرف عورت کو دی ہے لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہے یا نہیں انہیں اس بات سے پرک پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں زندگی چوٹی نہیں ہوتی لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے انسان جب منافقت کی سیڑیا چلنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جوٹ کی عادت ہو جاتی ہے جب کوئی شخص آپ کے بغیر جین پاتا ہو تو اس کی خاص علامت یہ ہوتی ہے اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہوتا ہے اور وہی شخص تم سے بات کرنے کے بہانے ڈونتا ہے تو اسے کونا مت کیونکہ وہ سچا ہے اور آپ کے بناہ نہیں رہ سکتا مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلد ہی کا لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے دھوکہ کانے والوں کو تو سکون مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا